تو سٹوڈنٹ جو سکس کریکٹریسٹکس ہوتی ہے لائف کی اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ لیونگ ارگنیزمز وہ ہوتے ہیں جن کا سائز بڑھتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ وہ ارگنیزم ہوتے ہیں جن کے اندر گروت اکر ہوتی ہے ساتمی کریکٹریسٹکس جو آئے گی وہ ہمارے پاس یہ آئے گی کہ یہ ارگنیزم ایکوائر اینڈ یوز انرجی کرتے ہیں ایکوائر اینڈ یوز انرجی دیکھیں ایکوائر اینڈ یوز انرجی اصل میں یہاں پہ یہ بتانے کی وہ کوشش کر رہا ہے یہ ایکوائر اینڈ یوز انرجی اس میکنیزم کو کہتے ہیں سلللر ریسپائریشن سلللر ریسپائریشن کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں کاربان اور ہیڈروجن بونڈ بریک ہو کے انرجی دیتے ہیں بوڈی کو تو اس کو کہتے ہیں سلللر ریسپائریشن تو مطلب یہ وہ organism ہوں گے جنہیں کے اندر صلی اللہ respiration take place ہوتی ہے جو آٹھویں characteristics ہمارے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ organism جو ہیں یہ behavior show کرتے ہیں behavior کیا show کرتے ہیں مطلب یہ response دیتے ہیں environment کو کیا دیتے ہیں response to environment environment کو response دینا organisms کا کیا کہلاتا ہے یہ ان کا behavior کہلاتا ہے تو مطلب ان کے اندر behavior بھی quality اکر ہوتی ہے جو ninth characteristics students ان کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ organism کے اندر evolution ہوئی ہوتی ہے evolution کیا ہے evolution کو ہم define کرتے ہیں کہ وقت کے گزنے کے ساتھ ساتھ organism کے اندر کیا change آئی مطلب شروع میں کیا تھا تمام کے تمام organism جو تھے وہ single cell تھے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تمام پوری زندگی جو ہوتی ہے یعنی پوری life جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس archubacteria سے بنی ہے تو مطلب سب سے پہلے singular cell بنے تھے archubacteria ان سے آگے ہمارے پاس life پھر کیا ہوا وہ multi cellar ہوتے گئی مطلب simple cell سے complex cell بنتے گئے تو یہ کیا ہوتا ہے evolution ہوتی ہے مطلب ان organism کے اندر evolution بھی ہوتی ہے 10 characteristics جو تھی وہ characteristics ہم کہتے ہیں کہ یہ internal environment کو maintain رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پھلا یہ internal environment کو maintain رکھتے ہیں تو جب یہ internal environment کو maintain رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں homeostasis internal environment کو maintain رکھنا کیا کلاتا ہے homeostasis کہلاتا ہے مطلب یہ وہ organism ہوتے ہیں جن کے اندر homeostasis بھی ہوتی ہے تو students total 10 characteristics جو آج ہم نے study کی ہیں ان کو ایک دوبارہ سے ہم revise کار لیتے ہیں students یہ وہ organism ہوں گے ان کی number one first characteristics کیا ہوتی ہے کہ یہ highly organized ہوتے ہیں مطلب ان کی specific shape ہوتی بوڈی کی complex entity ہوتا ہے مطلب complex material سے بنتے ہیں جس میں carbo hydrates, protein, lippers وغیر آتے ہیں اس کے علاوہ یہ single cell بھی ہو سکتے ہیں یا multi cellar بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر genetic کا mechanism بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پانچمہ جو characteristic ہے وہ کیا ہے کہ these organism کے اندر reproduction بھی ہوتی ہے جو چھتی characteristic سامنے study کی وہ ہے کہ یہ organism کے اندر growth ہوتی ہے مطلب یہ size میں بھی بڑھتے ہیں اور seventh characteristic ہے cellular respiration مطلب یہ acquire اور use energy کس طرح ان کے اندر کاربن اور hydrogen bond کی breakdown ہونے سے energy پروائیڈ ہوتی بوڈی کو اور آٹھویں characteristic کیا ہے یہ environment کو response بھی show کرتے ہیں جو کہ ان کا behavior کہلاتا ہے ninth characteristic کیا ہے evolution مطلب وقت گزنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر changes بھی آتی جاتی ہیں اور tenth characteristic کیا ہے وہ homeostasis ہے مطلب یہ اپنے internal environment کو maintain رکھتے ہیں تو یہ تھا students آج کے lecture مارا مطلب